اللہ بچائے اس دجالی میڈیا کے شر سے ہم سب کو اس دجالی میڈیا کی چیلی چمچیوں سے بھی اور شیطان کے ان پجاریوں سے بھی آج کی ویڈیو کو دیکھ کر آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے ملحظہ کر لیجئے اسے اسے پہلے آپ سکتہ رشاہ کے پلیز سبسکرائب بھی کر لیں بیلیکن بھی پیس کر دیں نوٹفیکشنز بھی آل پر سیلیکٹ کر دیں اسے دیکھیں اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں سارا ادھر ادھر کی طرف میڈی کر دیں سیدھے لگے آپ سر کو لیفٹ ریڈ علاقی اور جیسے کہ آپ بولتو نہیں کہ نہیں یہ غلط ہے بہت آلہ تو ناظرین آپ نے اسے ملاحظہ کیا یہاں کسی ڈراما کے لیے اداکارہ کو سیلیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اس نے اور بھرپور ایکٹنگ کے ذریعے سے پاکستانی فلم انڈسٹری کو ایک نئے لیول پر لے کے جانے کے لیے ہمارا دجالی میڈیا پوری طرح عمل پیرا ہے اس چیز کو اپریشیٹ کیا جا رہا تھا سوشل میڈیا پر کہ دیکھیں کیسا کیسا ٹیلنٹ ہے قوم میں قوم میراسی بنتی جا رہی ہے قوم گھنجروں کے پیچھے جا رہی ہے قوم اچھائی اور برائی میں تمیز کھو چکی ہے قوم وہیں پر ٹی وی موجود ہوتا ہے وہیں قرآن ٹی وی کو تو دیکھتی ہے قرآن بند پڑا رہتا ہے تو ایسے جاہل ہی ان کے لیے سب کچھ ہوں گے اس قوم نے قرآن کو دین کو اسلام کو بھلا کر برائیوں میں اور جاہل خواتین کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد کرنا شروع کر رکھا ہے شکوہ اور شکایت رب سے کی جاتی ہے کہ حکمرہ ہم پر غلط مسلط ہو چکے حکمرہ ہم پر چور مسلط ہو چکے ہم اسی قابل ہیں ہم میں کیونکہ ہر وہ گناہ موجود ہے جس کی وجہ سے پہلے کی قومیں تباہ ہوئیں ہم دجالی میڈیا کے پیچھے چلے ہم میرا جس میری مرزی کرنے والیوں کے فالوار بنیں لہٰذا ریزلٹس ہمارے سامنے ہیں ہمارا پاکستان کتنا ترقی کر رہا ہے سب کے سامنے ہے رائے دیجئے آج کی ویڈیو پر کمنٹ بھی کیجئے اور سبسکرائب بھی کر لیں بیل ایک انوی پرس کر دیں نٹیفکیشنز پی آل پر سلیکٹ کر دیں